جہن سری امتیاز جلیل جی ادھرکشمو دے میں چوبیس سال پترکار تھا اور چوبیس سال خبروں کے پیچھے دوڑتا تھا ایک دن سوچا کہ کب تک دوڑوں گے خبروں کے پیچھے خود خبر بن جاؤ تو راجنیتی کے اندر آ گیا The Press and Registration of Periodicals Bill 2023 آپ نے لے کر آئے ہے منطری جی آپ نے اپنے شروعاتی کمنٹس کے اندر یہ کہا کہ ہم نے سبھی راجیوں سے بات کی ہے لیکن جن کے لیے یہ بل لائے جا رہا ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ چرچہ کی ہے اور اگر کی ہے تو انہوں نے اس بل کے بارے میں کیا کہا ہے یہاں پہ تو ہم کہیں گے کہ آپ جو بھی لائے ہیں سب کچھ اچھا چل رہا ہے چنگا چل رہا ہے لیکن جس کے لیے لائے جا رہا ہے انہوں نے اس بل کے بارے میں کیا کہا یعنی کہ یہ ایڈیٹرز گیلڈ آف انڈیا جو یہ نیوز پیپرز کو چلاتے ہیں ان کے ایڈیٹرز ہیں انہوں نے اس بل کے بارے میں کہا ایڈیٹرز گیلڈ آف انڈیا has expressed concern over the draconian provisions of the press and regulation and registration of periodicals bill 2023 that can have an adverse impact on freedom of the press آگے انہوں نے یہ کہا ہے it said the law on this issue should be more respectful of press freedom and should avoid granting vast powers to regulatory authorities to either interfere or shut down the press at their whims and fancies ادیکش مہدے یہ بل کو پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر registration کم ہے regulation کیسا کیا جا سکتا ہے ان کو بھی اپنے ہاتھوں میں control کیسا لایا جا سکتا ہے یہ اس کے اوپر زیادہ دھیان دیا گیا ہے ادیکش مہدے یہ جو بل ہے اس کا introduction منتری جی اس کا جو introduction ہے میں چاہوں گا کہ وہ ایک مرتبہ آپ غور سے پڑھے آپ بھی سنیں in the definition section the term specified authority gives powers to government agencies beyond the press registrar to conduct the functions of the registrar یعنی کی press registrar جس کی مولک ذمہ داری ہے کہ اس کو پورا control کرنا اس نئے بل کے اندر آپ نے press registrar کے علاوہ specified authority کو بھی یہ powers دے دیے ہے یعنی کی specified authority کوئی بھی ہو سکتی ہے police بھی ہو سکتی ہے enforcement director aid بھی ہو سکتا ہے آپ ان کو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ تم کسی بھی اخبار کے office میں جا سکتے ہیں چیکنگ کر سکتے ہیں اس کے اوپر control لا سکتے ہیں اگر press registrar کی یہ ذمہ داری اگر وہ نہیں نبا رہا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم police کو یہ اختیار دے دے کہ وہ newspaper کے اندر office کے اندر جائے اور چیک کرے کہ تمہاری کتنی copies نکل رہی ہے کر کے یہ اس کا خلاصہ آپ کو ہم بھی چاہتے ہیں editors گل نے بھی یہ مانگ کی ہے کہ اس کے اوپر آپ ایک خلاصہ کرے section 4.1 and 11.4 allow the registrar to deny the right to bring out a periodical and cancel the certificate of registration of a periodical to persons convicted of terrorist act or unlawful activity for having done anything against the security of the state mantri ji آج یو اے پی اے ڈریکونین کانون کا کیسا استعمال کیا جا رہا ہے کل ہی ڈیش کے گرہ منتری نے اب اس کو اور ائی پی سی کے اندر میں ہم کیسا لوگوں کے اوپر کیسا کانون کا دباؤ لے کر آ سکتے ہیں جس لیبرٹی کے ساتھ جس لیبرل طریقے کے ساتھ آج اس کانون کا استعمال کیا جا رہا ہے جو آپ کے خلاف بولتے ہیں اگر کل کسی اخبار نے گورمنٹ کے اگینسٹ میں اگر کچھ لکھتا ہے آپ کی لائن تو نہیں کرتا ہے آپ کو فالو نہیں کرتا ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر وہ ڈریکونین خانون کا استعمال کرتے ہوئے آپ اس کے اوپر ایکشن لے لے اس کے اوپر بھی ہم خلاصہ کرنا چاہے گے ورنہ ویسے بھی آج اس دیش کے اندر کیا پترکاروں کے اوپر سیڈیشن کا خانون نہیں لگایا جا رہا ہے کتنے پترکاروں کے اوپر آپ سیڈیشن کا خانون لگا رہے ہیں میں ایک اور چمتہ جنک جو سیکشن ہے سیکشن سکس بی which gives power to the press registrar as well as other specified authority to enter the premises of a periodical to inspect or take copies of the relevant records or documents or ask any question necessary for obtaining any information required to be furnished میرا فر سے آپ سے یہ سوال ہے آپ کا کیا مطلب ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ specified authority apart from the press registrar کل کوئی بھی سرکاری ادھیکاری کیا ڈی این کو آپ یہ اختیار دے دا لیں گے کیا کلکٹر کو آپ یہ اختیار دے دا لیں گے کہ جا کسی پترکار کے آفیس کے اندر جاؤ تمہارے خلاف لکھ رہا ہے پورے ڈاکومنٹس دیکھو چیک کرو برابر سے پرنٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے copies مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے یہ third party interference آپ کیوں لانا چاہتے ہیں جبکہ press registrar کی یہ پوری مولک ذمہ داری ہے کہ اس کو وہ اچھی طریقے سے نبھائے میں منطری جی آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کوویڈ آیا کوویڈ کے اندر کئی سارے لوگوں کی جان گئی اور آج بھی میں یہ مان کر چلتا ہوں کہ اس دیش کے اندر ہر مرنے والا انسان کوویڈ سے نہیں مرا تھا ہماری میڈیکل فیسلیٹیز کتنی خراب تھی اس کی وجہ سے مرا تھا وہ ایک الگ مدہ ہے اس کے اوپر ہم بعد میں چلتا کریں گے لیکن سب سے بڑی چوٹ اگر کوویڈ کے بعد کسی کے اوپر ہوئی تو وہ اخباروں کے اوپر ہوئی سرکولیشن گھڑ گیا تو ایڈورٹائزمنٹ ریوینیو گھڑ گیا اب ایسے حالات کے اندر یہ آپ کی اور سرکار کی ذمہ داری تھی کہ ان اخباروں کو زندہ کیسا رکھا جائے تو آپ نے کیا کیا کہ ڈی اے وی پی کا جو بجٹ آٹھ سو کروڑ روپیے کا تھا اس کو ایک سو ساکھ کروڑ روپیے کے اوپر لے کر آ گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر نقصان کسی کا ہوا ہے تو اردو بھاشک جو اخبار نکلتے تھے وہ پوری طرح سے ختم ہو گئے ہیں میں تو چاہوں گا کہ آپ یہ آکڑا یہ بتائے دیش کو کہ کووٹ کے بعد کتنے اخبار کتنے ریجنل لینگویجز کے اندر چاہے وہ مراکھی کے اخبار ہو سکتے ہیں چاہے وہ اردو کے اخبار ہو سکتے ہیں یا کنڑا تیل وہ کوئی بھی بھاشا کے جو اخبار تھے کتنے اخبار بند ہو چکے ہیں اور یہ دنیا بھر میں ہوا لیکن دوسرے کنٹریز نے اپنے اخباروں کو زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے اپنا پیکیج دیا ایڈوٹائزمنٹس کا ان کو یہ بجٹ ان کو بڑھا کر دیا ہے ہم نے الٹا بجٹ ہم نے گھٹا دیے ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ریجنل لینگویجز ختم ہو جائیں گے بند ہو جائیں گے تو آپ کی جو سرکاری سکیمز ہیں کہ ہم اگر جیت کر آگئے مدھے پردیش اور راجستان کے اندر تو امتیاز علیل مہارا شاہ کے اندر گیارہ سو بیس روپیے کے اندر گیس کا سیلنڈر لیں گا لیکن موڈی کی گیارنٹی راجستان کے اندر اور مدھے پردیش کے اندر ہے کہ اگر ہم جیت کر آگئے تو ہم ساڑھے چار سو روپیے میں دیں گے یہ لوگوں تک آپ کو پہنچانا پڑے گا اور وہ ریجنل لینگویجز کے ذریعے ہی اگر ریجنل لینگویجز کے ورنیکولے ڈیلیز اگر ختم ہو گئے بند ہو گئے تو آپ سرکاری سکیمز وہاں پر کیسے پہنچا سکتے ہیں اس کے اندر پبلیشر اور پرنٹر کا بھی ذکر کیا گیا ہے منتری جی ایک بہت اچھا ادھارن میں دینا چاہتا ہوں عدیقش مہدے آپ سنیے میرے اورنگاباز شہر کے اندر ایک لڑکی پچھلے کئی سالوں سے ریسرچ کر رہی تھی پی ایج ڈی کے لیے وہ ریسرچ کری اس کو پی ایج ڈی مل گیا جو اس کی تھیسس تھی وہ تھیسس کسی نے چُرالی اس کی بک بنائی نہ اس بک کے اوپر نہ پبلیشر کا نام ہے نہ پرنٹر کا نام ہے اور آپ حیران ہوں گے یہ بک محنت بیچاری اس بچی نے کی اور وہ بک پورے دنیا کے جتنے بھی انٹرنیشنل لیول کے بک سٹورز ہے جس کے اندر ایمیزون ہے والمارٹ ہے ای بے ہے ورڈ ٹو ورڈ اس بچی کا تھیسس کاپی کر کے انہوں نے ایک کتاب بنائے اس کتاب کے اندر نہ پبلیشر کا نام ہے نہ پرنٹر کا نام ہے اور یہ بک پانچ ہزار روپیے سے دس ہزار روپیے آج بھی ویب سائٹ کے اندر وہ بچی بیچاری جب پولیس کے پاس گئی کالیج میں گئی یونیورشیٹی میں گئی کہ یہ میری محنت ہے ایک ایک ورڈ ٹو ورڈ پورا کاپی کر کے تو پولیس کو خود نہیں پتا ہے کہ ہم والمارٹ تک کیسا پہنچیں ہم ایمیزون تک کیسا پہنچیں تو اس کے بارے میں یہ جو کاپی رائٹ جو ہے وہ کاپی رائٹ اگر کوئی پبلیشر ایسے ہی کر دے گا بچاری بچی کا محنت یہاں سے ختم ہو جائے گی دوسرا یہ ہے میں نے جیسا آپ کو یہ بتایا ہے ابھی ایک صاحب نے کہا کہ کچھ اخبار جو ہے وہ سنسد یا بھاشا کا استعمال نہیں کرتے ہیں انہیں کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے میں بھی پترکار تھا لیکن پہلے ہمارے سنسد سدسیوں نے بھی سوچنا چاہیے کہ سنسد کے اندر کیا ہم سنسد یا بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو اس کے خلاف ہم کیا کر رہے ہیں یہ بھی آپ نے بتانا چاہیے اس بل کے اندر میں منتری جی آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ اس کے بارے میں کیوں نہیں ذکر کیا گیا ہے کہ آج ہم جو ڈیجیٹل میڈیا بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اگر اس کو کامپریہنسیب بل اگر لے کر آنا ہے تو آپ اس کے اندر جو آج یوٹیوب چینلز ادکش مہدہ آپ کے بھی شہر کے اندر کتنے سارے یوٹیوب چینلز شروع ہو گئے ہوں گے کر کے اکباروں سے زیادہ آپ ہم واتش اپ کے اوپر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا خبر آئے کسی کو انٹرویو دینے کا ہے تو ہم لیکن کیا اس کو ہم ریگولیٹ کر پائے کون لے رہا ہے اس کی ذمہ داری کیا کوئی ریگولیشن ہے اس کے لیے کوئی ریگولیشن نہیں ہے کوئی بھی اٹھتا ہے آتا ہے کہ کل کے دن میں ہے تو اپنا یوٹیوب چینلز سٹارٹ کر رہا ہوں سٹارٹ کر دیتا ہے آپ اس کو بھی اس بل کے اندر اگر لے کر آتے تو میرے حساب سے بہت اچھا ہوتا میں آپ سے انروت کرنا چاہوں گا منتری جی مہاراشرہ نے تقریباً 20,000 20,098 پبلیکیشنز ہے جس میں تقریباً 7,000 مہاراشرہ کے اندر ارزو اخبار ہے اور یہ اگر اخباروں کو اگر زندہ رکھنا ہے تو میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ کی سونچ جو ہے وہ اردو کے تعلق سے دیکھ شمہدہ یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس دیش کے اندر ہم نے زبانوں کو بھی مذہبوں کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کتنے ایسے صدسیوں ہوں گے جو پرانے 60, 70, 80 سال کے جو اردو میں پڑے ہیں اردو لکھتے ہیں اچھی طرح سے جانتے ہیں لیکن آج اردو کو ایک مذہب کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے اس لیے منتری جی ایک شاعر ہے اس شاعر نے اردو کے تعلق سے اور اخباروں کی کیا حالت ہو رہی ہے اردو کی کیا حالت ہو رہی ہے اقبال اشر نام کے ایک شاعر نے اس پوری زبان کو کس طریقے سے آج در کنار کر دیا گیا ہے ایک چار لائن ہے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اقبال اشر نام کا شاعر ہے منتری جی سنیے غور سے اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہلی کیوں مجھ کو بناتے ہو تاثب کا نشانہ تاثب مطلب بھید بھاؤ کیوں مجھ کو بناتے ہو تاثب کا نشانہ میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی اردو ہے میرا نام میں خسرو کی پہلی اب دیکھ مہدے ان زبانوں کو زندہ رکھنے کی ذمہ داری اقباروں کو زندہ رکھنے کی ذمہ داری آپ کی ہے یہ بل میں سمجھتا ہوں کی پریس فریڈم کی آزادی کو کچلنے کا ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے آپ نے بہت سارے انسٹیوشنز اپنے خبزے میں لے لئے ہیں میڈیا بھی تقریباً میجورٹی آف در میڈیا وہ آپ کے ہاتھوں میں آ چکا ہے جو بچے کچھے ہیں ان کو ہم کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں یہ بل اس کی طرف جا رہا ہے اور یہ میں اکیلے نہیں کہہ رہا ہوں آپ یہ مت کہیے گا کہ میں وپکش کے اندر کھڑا ہوا ہوں تو میری یہ رائے ہے جو ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا ہے جو ریپریزنٹ کرتا ہے ہندوستان کے ہر بڑے چھوٹے اخبار کو ان کے اگر ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ پریس فریڈم کے اوپر یہ ایک حملہ ہے یہ بل کا انہوں نے یہ مانگ کی ہے میں بھی یہ مانگ کرتا ہوں منتری جی آپ سے کہ پارلیمنٹ کی سیلیکٹ کمیٹی کے سامنے اس بل کو بھیجایا جائے تاکہ اس میڈیا کی آزادی کو پچھلے پچھتر سالوں سے ہم نے زندہ رکھے تھے آگے بھی یہ زندہ رہے یہی امید کرتے ہیں شکریہ شکریہ